تسخیرِ ارواح یوٹیوب چینل کے ناجرین السلام علیکم ورحمت اللہ حیوہ برکاتو آج پھر سے میں حاجر ہو گیا ہوں آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر ہمارے چینل پر اپنے مہمان ہیں تو ہمارے تسخیرِ ارواح یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے جزاک اللہ جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا آج میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاجر ہو گیا ہوں آپ نے اگیا بیتال کا نام سنا ہوگا اگر نہیں سنے تو میں آج اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو بڑے قوت کے مالک ہیں بڑے طاقتور ہیں وہ دنیا کے ہر کام کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بن رہے ہیں میں آپ کو اس کو تذکر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں اور وہ بڑے کامل اور بڑے طاقتور کے مالک ہیں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ اس عمل کا چیلہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے یہاں پر دونوں طریقوں کا میں تذکرہ کروں گا اس منطر کے چلہ کسی کے بعد اگیا بیتال کی حاجری کے ساتھ ساتھ عامل میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اگر کسی انشان چند مرتبہ یہ منطر پڑھ کر اگر فونک مار دے تو انشان ہو یا جانور ہو یا پھر جنگل ہو ایک کوش تک آگ لگ جاتی ہے یہ آگ عامل کے علامہ کوئی اور دوسرا سکس کسی بھی طرح نہ بجھا سکے گا طریقہ آگ بجھانے کا یہ ہے کہ عامل ایک چلو آب پر منطر پڑھ کر اس سمت آب پھینک دیں جہاں آگ لگی ہے اب میں آپ حجرات کو پہلے آگ لگانے کا طریقہ سمجھاتا ہوں پھر آگ بجھانے والا بروجن و چندی منگل سے عامل ہر قسم کا گوست انڈا مچھلی جمع کچھا لیسن اور پیاج کا سکتی سے پرہج کریں اب آپ نے سنا ہوگا جمع تو یہ جمع اردو الفاظ میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ بیوی والے لوگ ہیں تو ہم بستری نہیں کرنا ہے اپنے عورت کے ساتھ سونا نہیں ہوتا ہے کسی کھلے فضاء میں مشرق کے سمت مو کر کے نہاں دھو کے سامنے لکڑی وغیرہ کی آگ روشن کریں اس سے لو برابر نکلتی رہے اس کے علامہ تھوڑی سی آگ الگ روشن کریں جس میں سے سولہ نہ نکل نکلیں اس میں گوکل کا نجور روشن کریں صفوب خوفر کو مسور کے گلے آنٹے کے اندر رجوب بقدر جنگلی بیر بناویں جن کی تعداد ایک سو ایک ہوگی یہ گولیاں رجانہ تازہ بنانا ہوگا اب آپ ایک گولی پر ایک مرتبہ عوارت عمل پر پڑھ کر دم کریں اور گولی کو سولے والی آگ میں ڈالیں جبکہ دوسری والی آگ میں گوکل ڈالیں اسی طرح ایک سو ایک گولی پر دم کرتے ہوئے تمام گولیوں کو آگ میں ڈال دیں اس طرح رجعہ اول کا عمل تمام کریں رجانہ سب آٹھ وزے یعنی رات ایسا بعد آپ پڑھائی کرنا یہ عمل کل چالیس یوم کا ہے لہذا بلا ناگر رجانہ مندرجہ بلا طریقہ پر عمل کرتے رہیں چالیس دین آگیا بیتال کی بھیٹ رکھیں جو کی یہ ہیں گو سفید زاگ اسود چیل مرگی مچھلی اور مہدہ آدھا کلو آخری دن جس وقت آگیا بیتال عامل کے رو برو حاجر ہو فلفور مندرجہ بلا بچوں جندہ جانور اور مدی مدی کے بعد دگرے اس کو دیں پھر اس سے وعدہ وہ پیمان لے کہ جب میں آپ کو کسی انشان ہیوان جنگل یا گھر میں آگ لگا کر جلانا چاہیں تو سات مرتبہ منطر پڑھ کر آپ اس طرف فونک مار دیں فوراں آگ لگ جائے گی مگر آپ کو آگیا بیتال کے بیت جرور آگ لگانے کے بعد دینا ہوگا آمل ہونے کے بعد چند مرتبہ آپ عارت عمل کو روزانہ ورد میں رکھیں یعنی کی پڑھا کریں مندرجہ بلا طریقہ جلالی کہلاتا ہے جس سے آگ لگائی جاتی ہے آپ کو طریقہ جمالی کا طریقہ چیلہ کسی سمجھاتا ہوں اس طریقے کار میں بھی حبوب روزانہ 101 عد کھوپر اور مسور کی دال کے بنانا ہوگی رات آٹھ بجے کسی سمندر دریا یا پھر نہر کے کنارے جائیں موہ مسرک کی طرف سمت رکھنا بہتر ہے مگر کنارہ آپ کسی دوسرے سمت ہو تو بھی کوئی حرج نہیں اب آپ تھوڑی سی آگ گوکل کے بخور روسن کرنے کے لئے جلائیں پھر بیٹھ کر عوارت عمل کو ایک ایک گولی پر دم کر آب روا میں ڈالیں یہ تمام گولیوں پر دم کرنے کے بعد ایک ساتھ آپ روا میں ڈالیں پھر واپس گھر آجائیں پیچھے مڑ کر ہرگج نہ دیکھیں چالیس یوم تک رجانہ پڑھائی رات آٹھ بجے گنار آب روا پر ناغ کرتے رہیں تو ایک چلو آب پر سات مرتبہ منطر پڑھیں اور اس طرح آب پر فینک دیں جدھر آگ لگی ہوئی ہے انشاء اللہ فورا آگ سرد ہوگی لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جلالی طریقے کے آمل ہیں تو صرف آگ لگا سکتے ہیں بجھا نہیں سکتے دہاجہ جب آپ جمالی طریقے کے بھی آمل ہو جائیں گے تو آپ آگ لگانے کے ساتھ آگ بجھانے کی بھی صلاحیت کے مالک ہوں گے آمل ہرگز یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ آگ یا بیتال صرف آگ لگانا اور بجھانا جانتا ہے ہر جائج کام خواہ ساتھ سمندر پار کیوں نہ ہو کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے آمل حضرات اس کے تین چلے تک میں بھی کرتے ہیں دو جلالی طریقوں پر اور ایک جمالی طریقے پر مرہوم اور پتنگ صاحب مرہوم کی نیاج شیرنی پر دے کر مٹھائی نیک آدمیوں میں تقسیم کر دیں آگیا بیتال کے عامل اکثر جن کا مسکین سمسان گھاٹ ہوتا ہے تو آئیے اوہ کون سا عبارت پڑھنی ہے میں آپ کو ساتھ میں سکرین پر دکھاتا ہوں تو یہ رہا عبارت اور یہ آگیا بیتال کی تذکیر کا عبارت رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہوگا اگر ہمارے چینل پر آپ نئے مہمان ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اس ویڈیو میں بس اتنا آئیں تب تک اللہ حافظ